پاکستان سوپر لیگ کے برادکاسٹنگ رائٹس 6 ارب 30 کروڑ روپے میں فروخت ہو گئے پی ایس ایل کے برادکاسٹنگ رائٹس پانے کی دور میں اے آر وائی نے دیگر تین حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا فنانشل بیٹ گزشتہ روز کھولی گئی اس سے قبل 7 ارب 35 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ریزرگ پرائس کا اعلان ہوا کوئی بھی بیڑر اس حد تک نہیں پہنچ سکا سابقہ رائٹس پولڈر چینل 5 ارب 30 کروڑ کے ساتھ سب سے آگے رہا سرکاری ٹی وی کی بیٹ 5 ارب 17 کروڑ کی ثابت ہوئی دیگر دو نے بلترتیب 4 ارب 40 کروڑ اور 4 ارب کی بیٹس دیں پہلی بڑی بیٹ دینے والے چینل نے دوسرے راؤنڈ میں 1 ارب روپے بڑھ کر 6 ارب 30 کروڑ روپے کی بیٹس کر دی پی سی بی نے اسی کو آئندہ دو برس کے لیے رائٹس سونپ دیئے اس ٹیل کا 95 فیصد حصہ فرنچائزز کو ہی ملے گا یوں وہ سالانہ 3 ارب روپے سے زائد رکم پائیں گے ڈیجیٹل رائٹس 1 ارب 85 کروڑ روپے میں فروخت ہوئے ہیں یاد رہے کہ اس بار پی سی بی نے صرف ایسی کمپنیز کو بیڈنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی جن کے اپنے سپورٹس چینل ہیں یا وہ کسی چینل سے لیٹر لے کر آئے ریزرف پرائس کی بیٹ نہ ملنے پر پی سی بی کا یہ اختیار تھا کہ وہ بیٹس پر نظرسانی کا کہے یا پروسس ہی موتل کر دے البتہ دوسرے راؤنڈ میں سامنے آنے والی بڑی بیٹس سے بورڈ نے اتفاہ کر لیا سابقہ کنٹریکٹ کے ریزرف پرائس 3.7 ارب تھی دو سالہ مدد کے لیے حقوق 4.3 ارب روپے میں فروخت ہوئے تھے اسی ادارے نے اب پھر رائٹس حاصل کر لیے ہیں پی سی بی نے غیر ملکی کمپنی کولگن بیورو سے میڈیا رائٹس کی ویلیو لگوائی جو 6 ارب روپے تک تھی ریپورٹ میں ٹی وی رائٹس 6 ارب روپے تک میں فروخت ہونے کی توقع ظاہر ہوئی تھی سیرو گیٹ ایڈورٹائزنگ پر پابندی کے سبب بیشتر فرنچائزز مالی مشکلات کا شکار ہے ان کے آمدنی کا انحصار اسی کانٹریکٹ پر ہے البتہ ڈالر کے بڑتی قدر کو دیکھا جائے تو روپے میں زیادہ رقم کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا فرنچائزز کو کھلاڑیوں کو ادائی جو ہے پروڈکشن وغیرہ پر ڈالرز میں ہی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے